یہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام زندگی بنانے کے لیے دیا ہے ایک تو ہماری مجلسوں میں جمنے کی آتھ ہے جموں کے بہت فائدہ ہے ہمارے ایک بڑے میاں تھے مر گئے اللہ ان کی مقفرت کرے اسی سال کی عمر تک اس شخص نے مسجد میں قدم نہیں رکھا ایک دن بڑے مصیبت سے بمبئی کی تاجروں کی جماعت آئے کہ میں نے کہا تم بھی تاجروں چلو بڑے مجھے سے بڑے میاں کو لائے بڑے میاں عشاء کی نماز میں لوگ سیدھے میں گئے بٹا سیدھے سے اٹھ کے بھاگا تھوڑی دیو بعد اس کا لڑکا ہے میرے باپ کی یوتے کا میں نے کہا میرے کو کیا ہوں تیرے باپ کی یوتے کا ڈھونڈ ایسا ہے حضرت مولانا یستطا ورمتلاری کا اجتماع تھا مہلے گاؤں میں میں گیا ملاقات کے لئے کیوں آئے اور دیکھو ایک بات سن لو میرے پہلے سن لو بولے کیا بات سن نہیں میں مولویوں کو اندر کے جیب میں رکھتا ہوں بولے یہاں میں نے کہا ٹھیک میرے کو بھی رکھ لو تم کیوں آئے ہو میں نے کہا دیکھو حضرت کا اجتماع ہے کہا مہلے گاؤں میں آتی نین کے لئے چلو تو مناسب ہے کیا ہوگا اللہ اس کے رسول کی بات سن لی ہے اور میرے کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے میں نے کہا اس کو ہم کیا کریں کوشش کرو تو مجھے دیکھیں جملے کی کوشش کرو اچھا بھلے میں چلوں گا تین نین کے لئے پھر وہ کھانے کا دبا وہ پان کی وہ کیا بھلتے توکری چھوٹی سی یعنی پوری دنیا بڑھا لے کے چلا اور اس کو لینے کیلئے گئے پیسنجر چلتا تھا پونہ سے اس زمانے میں کیا گاریوں کا کوئی انتظام تو تھا ایک دو بھوگی کر لی تھی منمار تک دھائی بجے چھوٹتی تین بجے چھوٹتی تو اس زمانے میں پیسنجر بمبئی تھی آتی تھی اب ہم لوگوں نے ٹکٹ لے لی تھی بھوگی کر لی تھی چلو بڑے میاں گاری کو صرف آدھا گھنٹہ باقی گاری آنے والی ہوگی چاہتا ہوں آتا ہوں آتا ہوں دبا بھر کے لیا اور سب پان کا اتظام کیا اب بھائی سے گلے مل کے رو رہا بیٹے سے گلے مل کے رو رہا میں نے کہے اللہ یہ مرے گا تو بھوڑا کیسا مرے گا سمجھ میں نہیں آتا گھر سے نکلنے کو تیار بیٹے کے گلے لگ کے رو رہا بھائی رہے میں نے کہا نکلو چلدی کرو گاری چھوٹنے کا ٹیم ہوگا میں تم کو چھوڑ کے جاؤں بنے تو کہ تم کو کاٹنے کو لے جارہے ہیں بھڑا اتنا رو رہا گھر کے اندر بھڑا نکلا بڑے مشکل نکلا اور نکلتا ہے یہ کمال کیا بھڑے نے بیٹے سے کہہ جائے میرے کو کھانا یہاں لکھے کھلا دینا چاہی یہاں پھلا دینا میں باننی جاؤں گا مجلی سے تمام مجلی سے میں بڑا اچھا مانا دوسری دن اتواع کیلئے میرے کو کہا حضرت سے ملاقات کھڑا ہوگی دیکھ لو بھئی ہو جائے تو ہو جائے اور تو معاملہ بڑا مشکل ہے کھوڑ مانتی نہیں کسی دیکھ مولی صاحب کو مولانا عیسیٰ و رحمت اللہ علیہ کا جببہ امامہ پہنایا کہ جانے میں آسانی ہو دوسرے مولی صاحب کو اور ان کے آگے پیچھے آگے دس آدمی رکھے مولانا عیسیٰ و رحمت اللہ علیہ کو پیچھے کیا کہ لوگ کمزے کو ان سے مصابقہ کرے حضرت تخطر پہنچ جائے ارے قوم کام مانتی لوگوں نے وہ مولی صاحب کو جببے قموے سمیت اٹھا کے پھیک دیا اور قوم حضرت پر ٹوٹی کہا معاملہ تو ایسا چل رہا کہاں دیکھو ملاقات ہو جائے تو بہت اچھا اچھا لوگ اب کہت حضرت بہت کے لیے لوگ جمع ہو رہے تھے بہت جب کیا ہو رہا میں نے کہاں تم بھی بہت جب دیکھو کیا ہو رہا تم بھی کر لینا حضرت نے بیعت سے پہلے تھوڑی باتچیت کی اس کے بعد میں وہ رسیاں پھیلا دی بھئی پکڑ لو اسے بھولے میں بھی پکڑ لو میں نے کہاں پکڑ لیا بڑھے نے پکڑ لیا اور اللہ والوں کا تعلق بڑا کام آتا ہے نیزبت بڑی کام آتا ہے یہ کام کا تعلق بہت زبردست اللہ کرے ہمارے ہاتھ سے اس کی رسی نہ چھوٹے حضرت نے بیعت کی پھر دعا کی پھر اٹھ کے چلے جو پتہ روتے 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 زمین پر لوٹ گیا بڑے مشکل سے اٹھایا بڑے میاں کی بیٹوں نے ناک صاف کی پانی پھلایا کیوں روتے ہو کہ اسی سال کی زندگیوں کے بدعامالیاں سام پچھو بن کے دس رہی ہمیر عمر اسی سال کی ہو گئی موت کب آئی کی بھروسہ تھوڑی مر جاؤں گا میرا کیا ہوگا میری اسی سال کی پتہ لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں پر راستے کھولتے ہیں بڑے میں نے حجبی کیا اور پھر ہمارے لوگوں کے ساتھ بڑوزہ کے اجتماع میں بھی آئے انیس سو ارسٹھ کی بار حضرت جی کا انتقال ہوا ہمارے دوسرے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بڑے میاں کے واپس آئے منگل کے دن قرآن شریف پڑھتا تھا بڑھتا پہنے اٹھائیس بارے ہو گئے تھے بڑھتے کی منگل کے دن پہنے اٹھائیس بارے یبودھ کی دن پڑھے اور پڑھانے والے سے کہا میری طبیعہ ٹھیک نہیں اور میں ابھی دھر جاتا ہوں کل زندگی باقی نہیں تو اٹھائیس پورے کرلوں گا اس عمر میں آئے دوسرے دن بڑے میاں کا جنازہ پہنچا جبکہ جماعتیں کام کرنے کے لیے کھٹا ہو گئی بڑے میاں کا جنازہ آ گیا لیکن پڑھا لے کے گایا کچھ نہ کچھ ہو جمنا یہ خیر کی بات ہے اس لیے کہ اللہ کیاں کچھ قبولیت کی گھرییاں ہوتی ہیں اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ ایسا ہی آدمی کیوں نہ ہو گرے پڑے کو بھی قبول کر لیتا ایک تو جمنا سے کرو جم ہوگے نا بھائی کہ بھاگو گے ادھر ادھر ہے بھولو نا اے عبدالل چل چاہے پینے گا جاتے چل آپ دور چاہے پینے کے بات سے نہیں یہاں جمنا دوسرے ایک دوسرے کی تشکیل کرنا بات سمجھانا یہ کمائی سمجھو اپنی یہ مجمع کس کا ہے تشکیل کا کمائی اپنی دیکھو یہ برنڈال ہے یہ یہ ایک زبردست کمائی کا میدان ہے اس کو معمولی مت سمجھو دنیا بھر کی کمائی کر سکتے ہو آپ ہر ایک آدمی کی آپ نے دہن بنایا تشکیل کی اسے حمادہ کیا کھڑا کر گیا اس کو اس نے کہا لیکن بھر میرے چار مہینے انشاءاللہ میں جاؤں گا اور دیکھو ایک بات کا خیال دکھو اس مجمع میں چلے کی تشکیل مت کرنا سوائے چار مہینے کتنوں کی تشکیل کرنا چار مہینے کی یوں سمجھو چالیس دن کی بات کرنا یہاں سب سے بڑا گناہ ہے چالیس دن کی بات ہی مت کرو کونسی بات کروگے در ہوگے نا دکھے در ہوگے تو نہیں یہ تو خبرہ کیوں بول رہے ہیں نہیں ارے کروگے نا تشکیل چار مہینے کی دکھے ہاں اور دیکھو خوزو بالموت حتی ارزا بالحمہ موت کا در دکھاؤ تو بخار پہ لازی ہو جاتا ہے موت کا در دکھاؤ تو بخار پہ لازی ہو جاتا ہے ارے بھئی مرنہ ہے کیلئے ہم پہ لازی ہو ارے بھولو نا کوئی آئے گا چار مہینے کے بعد واپس ارے تو چار مہینے یوں نکل جائیں گے پتہ بھی نیچے لے گا چار مہینے کیسے نکلتے ہیں یوں جتکے میں نکل جائیں گے چار مہینے آمادہ کرو تیار کرو اور مجھو ترغیب دو بات سمجھاؤ مسائل کا حل سمجھاؤ اس کو یہ کمائی سمجھاؤ اپنی آپ نے ہم نے تشکیل کی وہ کھڑا ہو گیا اپنے بستی کا اپنے علاقے کا چودری تھا ذمہ دار تھا بڑا لکھا آدمی تھا گھر کا ذمہ دار تھا وہ کھڑا نہیں ہوا اس نے پورے خاندان کو کھڑا کر دیا کمائی ہوئی نہیں وہ کھڑا ہی نماز تھوڑی پڑھیں گے اے ان کے گھر میں ماحول بنے گا نماز زندہ ہوگی تعلیم زندہ ہوگی تذیر تلاوت کا رواج زندہ ہوگا زکاة دینے کا رواج زندہ ہوگا حج زندہ ہوگا گھر کا ماحول بنے گا گھر کی فضائیں بنے گی عامال کی لہن سے یہ کمائی اپنی یہاں ایک مرد تک پربنی میں پرانوں کا جوڑ تھا انہوں نے رات کی بس سے آیا فضل کی بات کی مجلس تھی ایک آدمی کہاں سے آیا وہ اللہ علم میں بھی نہیں جانتا وہ آیا ایک دس بیٹ میرے کو تو بات کرنے کے لئے وہ ہمیں سب کہنے ہیں ملی صاحب آپ جانتے ہیں میں بھی نہیں جانتا وہ تم جانتے ہیں میں بھی نہیں جانتا کوئی جانتا ہے اس کو وہ نہیں جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہمیں یہ ہے کون کہاں کہاں فلانی بستی کا آیا انجنئیر کہتا ہمیں آپ اس نے اپنی تبلیغ میں لگنے کی تاریخ سنائی کہ میں سیئے آدمی گونے پھرنے والا ایک مرتبہ منمار کے قریب ایک بستی میں اجتماع تھا بہت پھرانی بات اجتماع تھا اجتماع میں ہم لوگ گئے تو وہاں پر اسٹریشن پر یہ بیٹھا تھا گاری کی انتظار میں اس زمانے منمار سے ایک امرستر ایکسرس چار سارے چار بجی چلتی تھے اور ایک شام کو نو بجے پنجاب پر دلی کی یہ دو گاریاں پنجاب میں تو کیا جگہ ملدی میں امرستر کے انتظار میں بیٹھا تھا آئے تبلیغ والے سلام تو اس زمانے میں کون چار مہینے دیتا تھا چار مہینے کی جماعت بنی اور تم نے بات کی اور میرے پکڑ کے جا تو بھی چار مہینے پیدل کہاں جانے گا جماعت میں ہیں جماعت کیا چیز ہوتی ہے ساتھ چل تجھے پتہ چلے گا میرا ٹکی ٹکی ٹکیٹ کہاں گیا پتہ نہیں تبلیغ والے نے لگا دیا پیدل جماعت منمار سے دلی اور میں بھی گھومنے پھرنے والے عزیزہ لگ گیا ان کے ساتھ بس زندگی بن گئی میری بے کبائی ہوگی